العلم هو النور الهادی والمفتاح لکل الخیر من یرد اللہ به خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبائی کرام یہاں سے کچھ احادیث اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کچھ فرشتوں سے متعلق اور کچھ معجزات سے متعلق چل رہی ہیں جن میں کچھ احادیث مختصر بھی ہے اور کچھ قدر تفصیل سے بھی ہیں تو انشاءاللہ ہم تمام احادیث سے متعلق مختصر گفتگو کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے حدیث پاک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن سلیمان بن سرد قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین ادلی الاحزاب عنہ الان نغزوهم نغزوهم ولا يغزونا نحن نصیر إليهم رواه البخاری حدیث سلیمان بن سرد کہتے ہیں کہ جب غزو احزاب سے دشمنوں کا لشکر بھاگ گیا اور مدینہ منورہ کا محاصرہ ہٹ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دشمن ہم پر چڑائی نہ کر سکیں گے ہاں ہم ان سے جہاد کریں گے اور ان پر لشکر کشی کریں گے بخاری مسلم دیکھئے یہ غزو خندق کا ذکر ہے جب تمام کفار بشمول یہود ہزار ہاں کی تعداد میں مدینہ پر چڑھ آئے تھے اور مدینہ کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر شہر کے گرد خندق خودی تھی قریش کے لشکر کے سردار ابو سفیان تھے اسی طرح مشرق نمکہ کفار کے دوسرے گروہوں کے بھی اپنے الگ الگ سردار تھے دشمن نے مسلسلے ایک مہنے تک مدینہ کا محاصرہ رکھا اور خندق کے اس پار ڈٹر ہیں اس عرصے میں کوئی باقیدہ جنگ نہیں ہوئی کبھی کبھار تیر اندازی اور پتراؤں کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے شروع ہو جاتا تھا اخیرکار اللہ نے اپنی غیبی مدد ظاہر فرمائی ملائکہ نازل ہوئے جو دشمن کی نگاہ میں ظاہر نہ ہونے کے باوجود اس کے قلعہ قمار میں لگ گئے اور آندھی کا ایسا سخت طوفان آیا جس نے کفار کے لشکر میں سخت ابتری پھیلا دی اور اس طرح ان کے دلوں میں ایسا خوف رو بیٹھ گیا کہ پورے لشکر تیتر بیتر ہو کر بھاگ کھڑا ہوا اسی مناسبت سے اس کو غزوِ احزاب بھی کہا جاتا ہے اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی فرمائی تھی کہ آج مشرکوں کی حمد بلکل ٹوٹ گئی ہے اب کبھی بھی ہمارے دشمن کو ہم پر حملہ آور ہونے کی جروعات نہیں ہوگی تو اب ہم ہی ان پر لشکر کشی کریں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس غزوے کے بعد کفار کا لشکر مدینہ پر حملہ آور نہیں ہوا بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ دوسرے مقامات پر لشکر کشی فرمائی اور اللہ تعالی نے ہر موقع پر مسلمانوں کی مدد فرمائی اور فتح انعیت فرمائی دوسری حدیث ہے ونعیشت رضی اللہ تعالی نحن قالت لما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل اتاه جبريل هو ينفض رأسه من الغبار فقال قد وضعت السلاح واللہ ما وضعته اخرج اليهم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاین فاشر الى بني قريدة فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اليهم واتفقن علی وفی روایت للبخاری قال انس کہ انی انظروا الى الغبار ساتعا فی زقاق بنی غنو من موقب جبريل علیہ السلام حین سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى بني قريدة حدیث عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزو خندق سے واپس آ کر اپنے جسم مبارک سے ہاتھیار اتارے اور غسل کا ارادہ کیا بس ارادہ کیا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل تشریف لائے درہالہ اپنے سر سے غزو خندق میں پڑیوی گرد و گبار جھاڑ رہے تھے اور کہنے لگے کہ آپ نے تو ہتھیار اتار کر رکھ دیے اور قسم اللہ کی میں نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے ہیں جیسا کہ آپ مجھے دیکھی رہے ہیں چلیے ابھی تو ان کافروں پر لشکر کشی کرنی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں چلنا ہے کس پر لشکر کشی کرنی ہے حضرت علیہ علیہ السلام نے بنی قریضہ کے طرف اشارہ کیا اور اب صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسلح ہو کر اپنے صحابہ کے ساتھ بنی قریضہ کے طرف روانہ ہو گئے جہاں اللہ تعالی نے آپ کو فتح عطا فرمائی بخاری شریف کے الفاظ اور بخاری کے ایک روایت میں حضرت عنی سے یہ الفاظ بھی منقل ہیں کہ گویا میں اس غبار کو اب بھی دیکھ رہا ہوں جو بنی غم کے کوچے میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ہمراہ چلنے والی سوار فرشتوں کی جماعت کے سبب وہ اس وقت اٹھ رہا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن قریضہ کے طرف جا رہے تھے یہ حدیث پاک ہے اس کا مختصر سا یہ مفہوم ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا ہے دیکھئے غسل کیا تھا اس سے مرادی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا ارادہ کیا تھا اور نہانے جاہی رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جس وقت جبریل علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے سر کا ایک حصہ دھونا باقی تھا گویا اس وقت تک آپ کا غسل پورا نہیں ہوا تھا درحالے کو اپنے سر سے خندق میں پڑی ہوئی گرد و گباد جھاڑ رہے تھے اس میں ہو کی ضمیر حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی حاصل یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کا آنا اور حضرت پاک علیہ السلام کا بنو قریزہ سے جنگ کے لئے روانہ ہونا غزو خندق سے واپسی کے فوراں بات کا واقعہ ہے بنو قریزہ سے مراد یہودیوں کی وہ قوم ہے جب مدینہ شہر سے باہر تین چار میل کے فاصلے پر آباد تھی وہاں ان کے حویلیاں تھی اور بہت مضبوط قلابی تھا انہوں نے احشکنی کا ارتکاب کیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسالحانہ معاہدے کے باوجود غزو خندق میں دشمنوں کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کی تباہی کا پورا منصوبہ بنایا تھا برحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرمائی اس کے تفصیل ظاہر ہے کہ تاریخ اور سیئر کے دیگر کتابوں میں مذکر ہے ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اب طلب عزیز تمام جنگوں سے متعلق جو احادیث میں کتاب المغازی کے نام سے مرقوم ہے اب تاریخ اور سیئر کے کتابوں میں انشاءاللہ ضرور متعلق کریں گے غنم انصار کے قبیلے کا نام ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بن قریضہ کے طرف جاتے ہوئے اس قبیلے کے محلے سے گزرے تھے اور بظاہر یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس وقت اس محلے کے گلی کچھے میں لوگوں کے عامد و رفض نہیں تھی اسی وجہ سے اس کچھے میں اٹھتا ہوا گبار دیکھ کر حضرت انصر یہ نتیجہ اغزہ کیا کہ فرشتوں کا لشکر ساتھ چل رہا ہے اور اس کے قدموں سے گرد و گبار اٹھ رہا ہے نیز غالب گمانی یہ ہے کہ فرشتوں کے اس لشکر کے کمانڈر حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو یا تو لشکر کے ساتھ ہی تھے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چل رہے تھے اس حدیث پاک میں جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزے کو ظاہر کرنا ہوتی ہے وہ ایک تو حضرت جبریل علیہ السلام کا مسلح ہو کر اپنے لشکر میں اپنے لشکر سمیت حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے جنگ کر لے آنا ہے اور دوسری چیز فرشتوں کے قدموں سے اٹھتے ہوئے گرد و گبار کا نظر ہے کہ جبکہ خود وہ فرشتے کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے اور اس کے بعد پھر دیکھئے دوسرے حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزے سے متعلق ہے کہ اولیوں سے پانی نکلنے کا موجزہ حیرت جابیر کی روایتیں فرماتے ہیں طالع عطش الناس یوم الحدیبیہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین یدی رکوتن فتوضع منہ ثم اقبل الناس نحوه قالوا ليس عندنا ماء نتوضأ به ونشرب إلا ما في رکوتک فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یده في الرکوت فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العیون قال فشربنا وتوضأنا قبل قیل لجابیر كم كنتم قال لو كنا مئة مئة الف لكفانا كنا خمس عشرة مئة متفقن عالي حضرت جابر فرماتا ہے رضی اللہ تعالیٰ کہ مقام حدیبیہ میں ایک دن ایسا ہوا کہ پانی کے شدید قلت کے سبب لوگوں کو سخت پیاس کا سامنا کرنا پڑا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لوٹا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عضو فرمایا تھا اور اس میں بہت تھوڑا سا پانی بچا لوگوں نے پیغمبر علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آرزی کیا کہ ہمارے لشکر میں پینے اور عضو کرنے کے لئے بلکل پانی نہیں ہے بس وہی تھوڑا سا پانی ہے جو آپ کے لوٹے میں بچ گیا ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے سب لوگوں کا کام نہیں چل سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اپنے دست مبارک اس لوٹے کے اندر اس کے موں میں ڈال دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے اس طرح پانی اُبلنے لگا جیسے چشمہ جاری ہو گئے ہوں فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِن بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْغَيُونِ حیدر جابیر کا بیان ہے کہ ہم سب لوگوں نے خوب پیا قَالَ فَشَعِبْنَا عَرُزُ بِكِهَ وَتَوَضَّعْنَا حضر جابیر سے پوچھا گیا کہ اس موقع پر تم سب کتنے آدمی تھے کم کن تم تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایک لاکھ آدمی ہوتے تب بھی لَوْكُنَّ مِئَتْ أَلْفٍ اگر ہم ایک لاکھ آدمی ہوتے تب بھی وہ پانی کافی ہوتا ویسے اس وقت ہماری تعداد پندرہ سو تھی خمسہ آشرت مئتن اس وقت ہم لوگ اب کی پندرہ سو تھی تو یہ حدیث پاک اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے موجزے سے متعلق ہے دیکھئے عزیز طلبہ اکرام سابقے کہنا ہے کہ ہم سب لوگوں نے خوب پیا یعنی کتنے قابل رشکوں لوگ تھے جن کو اس مقدس پانی کے پینے کی سعادت مسیح ہوئی اور اس کے تفیل میں ظاہر و باطن کی کیسی پاکزگی ان کو حاصل ہوئی کیونکہ زمین آسمان میں اس پانی سے زیادہ افضل اور کوئی پانی نہیں تھا حیرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب ایک لطیف تنز تھا کہ بھلا موجزے کے معاملے میں کمیت کے بارے میں پوچھنے بھی کوئی بات ہوئی تاہم انہوں نے بعد میں واضح جواب دیا کہ اس وقت ہماری تعداد پندرہ سو تھی نیز انہوں نے ایک ہزار پانس سو کہنے کے بجائے پندرہ سو اس نکتے کے پیش نظر کہا کہ کسرت کا جو شدید تأثر پندرہ سو کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے وہ ایک ہزار پانس سو کے الفاظ سے ظاہر نہیں ہوتا ظاہر ہے اور بعض روایتوں سے معلم ہوتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مقام حدیبیہ میں جو صحابہ اکرام موجود تھے وہ الگ الگ جماعتوں کے صورت میں تقسیم تھے اور ہر جماعت ایک سو افراد پر مشتمل تھی لیٰذا حضر جابیر رضی اللہ تعالیٰ نے پندرہ سو کے ذریعے پندرہ سو کے ذریعے پندرہ جماعتوں کے طرف اشارہ کیا یہ ہے بچوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کا موجزہ کہ آپ کے ذریعے پانی سادیر ہوا اور اس طرح سے نجانے کتنے مقامات پر پیغمبر علیہ السلام کے موجزات ہیں اور اب جو حدیث پاک آ رہی ہے وہ پیغمبر علیہ السلام کے عابدہن کے برکت سے خوشک قواہ بھر گیا لبریز ہو گیا اس کے طرف اشارہ ہے حدیت براب نعازیب کی روایتیں فرماتے ہیں کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع عشرة مئة يوم الحدیبیت والحدیبیہ بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرہ فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأتاها فدلس على شفيرها ثم دعا بئنائی من ماء فتوضى ثم مدمضى ودعا ثم صبر فيها ثم قال دعوها ساعة فآروا انفسهم ورکابهم حتی ارتحلوا رہول بخاری حضرت براب نعازیب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی کہ حدیبیہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم چودہ سو افراد تھے حدیبیہ میں کونہ تھا جس کا پانی ہم سب نے کھیج کر استعمال کیا تھا اور اس میں قطرہ بھی پانی نہیں رہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معلوم ہوا کہ کونہ خوشک ہو گیا ہے اور پانی ختم ہو جانے کہ اجیسے لشکر کے تمام لوگ پریشان حال ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پر تشریف لائے اور اس کے کنارے بیٹھ گئے پھر آپ نے عضو کے پانی کا برطن منگا کر عضو کیا اور عضو کے بعد مو میں پانی لیا اور دعا مانگی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آب دہن کوئے میں ڈال دیا اور فرمایا کہ ساتھ بھر گھڑی بھر کوئے کو چھوڑ دو اور پھر ایک ساتھ کے بعد کوئی میں اتنا پانی ہو گیا کہ تمام لشکر والے خود بھی ان کے مویشے بھی خوب سے راب ہوئے اب جب تک وہاں سے کوچھ کیا اسی کوئے سے پانی پیتے رہے یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے اور آپ کی برکت ہے دیکھیں حضرت جابیر علیہ وسلم کی روایت میں پندرہ سو کی تعداد جو بیان کی گئے اوپر جبکہ یہ حضرت برہ کی روایت میں چودہ سو کی تعداد بیان کی گئی ہے تو جیسے کہ بعض حضرات نے کہا ہے کہ اصل تعداد چودہ سو سے زائد اور پندرہ سو سے کم تھی جس راوی نے کسر کو شمار کر کے بیان کیا اس نے پندرہ سو کی تعداد بیان کی اور جس راوی نے کسر کو چھوڑ دیا اس نے چودہ سو کی تعداد بیان کی یہ ہے کہ اہلِ حضرابیہ چونکہ جماعتوں میں تقسیم تھے اور ایسا ہوتا تھا کہ پانی کے لئے کچھ جماعتیں آتی تھی تو کچھ جماعتیں پانی لے کر چلی جاتی تھی اس صورت میں کسی وقت تو مجموع تعداد چودہ سو ہو جاتی تھی اور کسی وقت تو پندرہ سو لہٰذا جس راوی نے جو تعداد دیکھی اس کو بیان کر دیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے کل تعداد پندرہ سو تھی جس کو حضرت جابیر نے بیان کیا اور جب برا نے بیان کیا حضرت برا نے تو اس وقت تعداد گھٹ کر چودہ سو ہو گئی تھی ایک قول یہ بھی ہے کہ ان میں سے کسی بھی راوی نے ایک ایک آدمی کو شمار کر کے یقینی تعداد نہیں بیان کی بلکہ جس نے جو بھی تعداد بیان کی اندازے اور تخمینے کے طور پر بیان کی ہے کسی نے چودہ سو کا اندازہ لگایا تو کسی نے پندرہ سو کا نیز یہ بھی کہا گیا ہے کہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ بیان کیا ہے وہ اس واقعے سے کہ جس کو حضرت برا نے بیان کیا ہے پہلے کا ہے اور حدیبیہ میں اس طرح کے معجزے متعدد بار ظہور میں آئے لہٰذا تعداد واقعہ کو دیکھتے ہوئے ان دولہ روایتوں میں بیان تعداد کا کوئی تضاد نہیں رہ جاتا اور پھر ایک ساتھ بھر کوئے کو چھڑ دو اس کا مطلب یہ تھا کہ تھوڑی سی دیر کے لیے اس کوئے کو اسی طرح رہنے دو ابھی اس میں سے پانی نکالنے کے رادہ نہ کرو کچھ دیر بعد جب کونہ بھر جائے گا تو اس میں سے پانی کھیت نہ ہو سکتا کہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ فرمایا ہو کہ کوئے میں پانی بھر جانے کی جو دعا کی گئی ہے اس کی قبولیت کے ساتھ بتدریج آئے گی دیکھو بچے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پوری دنیا انسانیت اور مسلمانوں کو خاص طور پر ایک درس بھی ہے سبق بھی ہے کہ آج کل ہم دعائیں کرتے ہیں کہ ہماری دعا فوراں قبول ہو جائے تو بچوں ایسا نہیں ہوتا اللہ اپنی مسلحت کے اعتبار سے بندوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں دعائیں تو تمام ہی قبول ہوتی ہیں لیکن ان دعاؤں کے جو نتائج ہیں یا تو اللہ تعالیٰ فوراں کر دے یا بعد میں کر دے یہ بندوں کے مسلحت اور اللہ کے علم کے اعتبار سے ہوتی ہیں اور پھر یہ بھی پتہ نہ مقصود ہوتا ہے کہ دنیا میں جو بھی کام انسان کرتا ہے اس کام میں تدریج ہونا چاہیے اور جس کام میں تدریج ہوتی ہے وہ کام پائے تکمیل کو پہنچتا ہے ٹھوس ہوتا ہے جی اور اس کام کے اندر دوامی پن ہوتا ہے اور جو کام جذباتی طور پر ہوتا ہے فوری طور پر لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بغیر مشورے کے یا اگر مشورہ بھی کر لے بچوں تو چاہتے ہیں سامنے والے کے کام فورن ہو جانا تو یہ جذباتیت ہے اور جذباتیت میں جو کام ہوتے ہیں ان کاموں میں ان مشوروں میں کوئی دوام نہیں ہوتا استقرار نہیں ہوتا اے بس پانی کے بلبلے کی طرح معاملہ ہوتا ہے کہ پانی کے بلبلے کو تھوڑا سا ٹچ کیا جائے پھڑ جائے گا ایسے ہی جذباتی فیصلے جذباتی کام بھی ہوتے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے کام کیے جذبات میں آئے دوش میں آئے کام کیا لیکن جب اس کام کے منفی اور مصبت اثرات نیگیٹو پوزیٹو کیفیات پر جب آدمی کے نظر جاتی ہے سوچتا ہے تو بھی انسان غور کرنے لگتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ جب ایک خطیر رقم جذباتی کام پر خرچ ہو چکی ہے اور جس کا نیگیٹو نتیجہ سامنے آیا ہے تو انسان کو احساس ہونے لگتا ہے اس لیے کوئی بھی کام جب آدمی کرے تو مشورے سے کرے سوچ سمجھ کے کرے اور بتدریج کام کرے تو اس کام میں برکت بھی ہوگی اس کام میں پائیدارگی بھی ہوگی اس کام میں ٹھوسپن بھی آئیں گا اور انسان کی اقلمندی کا اظہار بھی ہوگا تو اس لیے انسان کو برحال سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے اس کے بعد پھر آپ کے ایک حدیث ہے جس کو انشاءاللہ ہم دوسری مجلس میں بیان کرنے کے انشاءاللہ کوشش کریں گے والسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراک في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزید ان شاءاللہ